بات کریں گے ساست کے میدان کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی جاری ہے مولانا فضل رحمان نے اسمیو سے استیفے کی تجویز دے دی ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ استیفوں کی تجویز پر بحث ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں ہونے والے ملکی عام انتخابات میں بدترین دھانگلی ہوئی آئندہ پچیس جولائی کو ملک پر میں یوم سہا کے طور پر منانا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مساکہ معیشت اور قومی چارٹر کے لیے رہبر کمیٹی کی قیام کی تجویز دے دی ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں آپ نیوز کے روائے دے یاسر نظر سے یاسر نظر بتائیے گا یہ بڑی تجویز ہے اسمیو سے استیفے دینے کے حوالے سے اپوزیشن کی جو باقی رانوما جنہوں نے شرکت کی اس کانفرنٹ پر ان کی جانب سے کیا رد عمل تھا مولانا کی تجویز کے بعد جو بلکل اپی سی جاری ہے جس میں تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں تمام نمائنگی خاص طور پر مریم نواز موجود ہیں جو اس کے علاوہ بلاو الوٹو جو ہیں اب دوبارہ اپی سی میں شرکت کے لیے واپس پہنچ چکے تو آج میں آج جو اہم اجلاس ہے اس میں سب سے اہم تجویز یہ آئی ہے مولانا فضربان کی جانب سے کہ جو اسمبلی ہے اس سے استیفے دیے جائیں تاہم اجلاسیوں میں موجود جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرح سے اس جو تجویز ہے اس پہ تخضیات کا اضار کیا گیا ہے عوامی نشن پارٹی کی جانب سے یہ بھی تجویز دی گیا ہے کہ جو چیرمین سینٹیں ان کو اٹھا دیا جائے جبکہ شہباز شریف نے اپی سی میں ریبر کمیٹی بنانے کے حوالے سے بھی تجویز دیا ہے تو اس سے تمام چیزوں پہ اب غور کیا جا رہا ہے وہ شہباز شریف کا یہ کہنا ساکر حکومت کے ہاتھ رکنے کے لیے اسمبلی کے اندر اور باہر ہر طرح کی جو کوشش ہے وہ کی جائے گی تو اب جتنی بھی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے مختلف تجویز آ رہی ہیں لیکن فیلال حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ اب جو دوسرے سیشن کے لیے بقاعدہ طور پہ بلاول بٹو یہاں سے روانہ ہوئے تھے اب معافت آ چکے ہیں ان کی طرف سے مختلف تجویز جو ہیں وہ دی جائی ہیں اس کے بعد حتمی طور پہ لاعمل تہہ کیا جائے گا کہ آگے کے لیے انہوں نے کرنا کیا ہے لیکن فیلال جو ہے اسمبلیو سے استیفے دینے کے حوالے سے یہ جو لوگیں متفق نظر نہیں آ رہے مولانا فضل امان کی یہ جو سب سے اہم تجویز تھی جس پہ انہوں نے کافی کوشش کی اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو منانے کی لیکن ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ابھی تک اتمی پیسلہ نہیں ہو سکا جی بہت شکریہ جاسر نظر نمیناپ نیوز اسلام آباد ہمیں اپڈیت کر رہے تھے اور وزیراعظم عبران خان سے بی این پی منگل کے سربراہ اختر منگل نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی تیشدہ معاملات پر عمل درامت کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے بابر اوان سمیت پارٹی ارکان اسمبلی بھی وزیراعظم سے ملے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ وزیراعظم عمران خان سے اختر منگل نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی اس موقع پر وزیر دفاع پرویس خٹک ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری وزیراعظم کے مشیر محمد شہزاد ارباب اور معاون خصوصی ندیم افضل چند بھی موجود تھے وزیراعظم آفیس سے جاری علامیہ کے مطابق گزشتہ دس ماہ میں پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے طریقہ کار مرتب کر لیا گیا ہے تاکہ تیشدہ معاملات پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے وزیراعظم سے تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان نے بھی ملاقات کی وزیراعظم نے نندیپور کیس میں بری ہونے پر مبارک بات دی اور اہم سیاسی اور قانونی امور پر تبادل خیال بھی کیا وزیراعظم عمران خان سے ممبران قومی اساملی شیر علی ارباب نورین فاروق ابراہیم اور محمد اسلام بوتانی نے بھی الگ الگ ملاقات کی موامن خصوصی فردوس آشیقوان کا کہنا ہے کہ حکومت کو حزب اختلاف سے کوئی خطرہ نہیں اپوزیشن کو تو خود ہی سے خطرہ ہے اے پی سی کارٹ کی ہنڈیا ہے جو پی چوراہے بھوٹے گی وزیراعظم کی موامن خصوصی براہ اطلاعات و نشریعات ڈاکٹر فردوس آشیقوان نے اپنے ٹویک میں کہا کہ اے پی سی کی شاہکار فلم سکرین پر آنے سے پہلے ہی اتر گئی ہے مفادات کی قیدی قیادت ہر بار مولانا فضل رحمان کو بلا کر ان کی کرسی کھینچ لیتی ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل رحمان کے اس منصوبے کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے الیکشن ایڈونچر کا نکلا تھا اے پی سی کی ناکامی کے بعد مولانا صاحب آئیدہ چار سال کے لیے خود کو صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور وفاقی وزیر فواد چودری کی بھی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پر تنقید کہتے ہیں کیا اپوزیشن کی دائیں بازو والی جماعتوں نے طالبان کے استاد کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری نے اپنے ٹویک میں اپوزیشن کی اے پی سی کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہتے ہیں کہ کیا تمام لیبرلز نے طالبان کے منٹور کو اپنا لیڈر قبول کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے فرطاللہ بابر شیری ریمان اور رضا ربانی جیسے جالی لیبرلز بھی مولانا فضل ریمان کے شاگردوں میں شامل ہیں جبکہ نون لیگ سمیت تمام دائیں بازو کی جماعتیں اس فیرست کا حصہ ہیں اور یہاں کو بتائیں روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ نہ تھم سکا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ایک ہی دن میں پانچ روپے کے اضافے سے ڈالر ایک سو باسٹھ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک ماہ میں ملکی کرزوں میں بھی پندرہ سو ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے تفصیلہ شراز احمد کی رپورٹ میں ڈالر نے بھری پھر تاریخی اڑان عوام حیران تاجر بھی پریشان روپے کو پچھارتے ڈالر نے ایک دن میں پانچ روپے اضافے کا نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا ساتھ ہی ملکی کرزوں کو بھی پانچ سو ساٹھ ارب روپے اوپر لے گئے انٹر بینک میں آج ڈالر کی قدر پانچ روپے دو پیسے بڑھ گئی دوران اس سیشن ڈالر ایک سو چھپن روپے اٹھاون پیسے سے بڑھ کر ایک سو باسٹھ روپے کی بلند ترین سطح پر آ گیا روامہ جون کے مہینے میں ڈالر چودہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملکی کرزوں میں چودہ سو ارب سے زائد کا بوجھ بھی بڑھ چکا ہے نہ صرف انٹر بینک بلکہ اوپن مارکٹ میں بھی ایک دن میں ڈالر چار روپے اضافے سے ایک سو باسٹھ روپے کی سطح پر پہنچ گیا فوریکس ڈھیلرز کے مطابق ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے قدری روکنے کے لیے حکومت کو ہنگا میں اقدامات اٹھانے ہوں گے شیراز احمد آپ نیوز کراچی اور ہاں ایک اور اہم خبر شامل کریں لاہور ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی بڑی کاروائی دوبائی سے آنے والے مسافر کے بیک سے گولیوں کی بڑی تعداد برامت کر لی گئی مسافر بیک چھوڑ کر فرار ہو گیا کسٹم حکام نے تلاش شروع کر دی مزید جانتے ہیں نمیر آپ نیوز ملک اسمان سے اسمان اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل آج لاہور ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے بڑی کاروائی کی ہے اور ٹیپٹی ڈیلیکٹر کسٹمز موظم رضا نے خوکیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہو دوبائی سے آنے والے مسافر کے بیک سے گولیوں کی بہت بڑی تعداد برامت کر لی ہے مسافر بیک سے چھالی سو گولیاں جبکہ آج سو سے زائد گولیوں کے پول برامت کیے گئے ہیں اور خوکیہ اطلاع پر کاروائی کی گئی تھی ڈی سی کسٹم موظم رضا نے گولیوں کی سمگین کو آج لاہور ائرپورٹ پر نکام بنا دیا ہے گئے اور ناملو مسافر جو تھا سک سیکیورٹی دیکھ کر بیک چھوڑ کر موقع سے پرار ہو گیا ہے کسٹم حکام نے مسافر کی تلاش شروع کر دیا ساتھ ساتھ جو گولیاں تھی ان کو قبضے میں لے کر سیکی کار بھی شروع کر دی گئی ہیں ایک کار جا رہا ہے کہ جو مسافر تھا دوبائی کی پرواز کے ذریعے سے لاہور پہنچا تھا جب اس نے لاہور ائرپورٹ پر پہنچتے ہی اس تک سیکیورٹی دیکھی کیونکہ لیسی کسٹم کو اطلاع تھی کہ ایک مسافر ہے جس کے پاس گولیوں اور دیگر سمان برامت نے کیا جا سکتا ہے جس کے فوٹی اطلاع بنوں نے کار دیکھ کرتا ہے گولیوں تو برامت کر لی البتہ مسافر جو تھا وہ بیک چھوڑ کر موقع سے پرار ہو گیا ہے تین بیک تھے اور جن میں سے گولیوں کی بڑی تداز برامت کی گئی اور اس وقت تستم ہوں کام تحقیقات کر رہے ہیں کہ ملک اسمان نمید آب نزلہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کو معیشت کی تباہی قرار دے دیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز سے ڈالر کی قیمت میں اضافے پر ایک بار پھر وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ٹویٹر پر دیئے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈالر کی انٹر بینک قیمت ایک سو ساٹھ روپے سے بھی بڑھ گئی ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی لیکن حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ڈالر کی قیمت میں اضافے پر خاجہ آصف نے حکومت کو نشانے پر لے لیا قومی اسیملی میں خطاب کے دوران بولے امریکی کرنسی کسی کے قابو میں نہیں رہی روپے کا فری فال ہمیں لے ڈوبے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں سال کے اندر پیش کی ہیں پہلے دو بجٹ پیش کرنے والے حضرت بھی یہاں اسیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب نئے جو ہے ایک محصوف نے جو ہے بجٹ پیش کیا ہے اس کے پیشے ٹیم باہر سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہے یہ بوجھ نہ اٹھائے پارلیمنٹ نہ اٹھائے یہ بوجھ جو ہے یہ تباہی کا بوجھ جو ہے تاریخ میں ہمارا نام جو ہے وہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا کہ عوام کا دشمن بجٹ جو ہے ہم نے پاس کیا مزید بتائیں گے آپ کو سابق صدر عاصف علی زرداری نے جالی بینک اکاؤنٹس ریفرنسز میں زمانت کی تینوں درخواستیں واپس لے لی ہیں کہ اس کو جالی قرار دیتے ہوئے کا کہ کٹیرے میں کھڑے ہونے کی وجہ بھی معلوم ہے تاہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس آمیر فاروق نے عاصف زرداری کی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی ابتدا میں ہی عاصف زرداری بھی دیکھ چکا ہوں پہلے بھی آٹھ سال بال رہا کیا گیا اللہ نے پھر بھی طاقت دی عاصف زرداری کی درخواستیں واپس لینے پر عدالت نے کیس نمچا دیا عدالت کے باہر صحافیوں نے درخواستیں واپس لینے کی وجہ پوچھی تو عاصف زرداری سے بولے درخواست واپس لی تاکہ جیل میں رہیں ایسی اونچ نیچ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اب بھی ڈیٹ کر مقابلہ کریں گے اور اکنے سندھ اسمیلی شرجیل میمن نے آمدن سے زائد اساسا جد ریفرنس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے زمانت قبل اس گرفتاری حاصل کر لی سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر پیپلز پارٹی رانوما شرجیل میمن نے موقف پیش کیا کہ نیب آمدن سے زائد کیس میں بدنیتی کی بنیاد پر کاراوائی کر رہا ہے بدنیتی ظاہر ہونے پر عدالت اس کیس میں وارنٹ معتل کر چکی ہے لیکن انہیں گرفتاری کا خطچہ ہے عدالت نے دس لاکھ زر زمانت پر شرجیل میمن کی چھے اگست تک کی اوبوری زمانت منظور کر لی ہے ڈی جی نیب سن نیب پروسیکیوٹر کو نوٹس بھی جاری کر دیا گئے ہیں بتائیں گے آپ کو پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے پھر موسن داور اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں دونوں اراکین کو ایوان میں نہ بلانا ایک خطرناک مثال ہوگی یہ نہ ہونے دیا جائے سپیکر کی کرسی میں طاقت ہے وہ حق اور آئین کا ساتھ نے وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے میں جانتا ہوں کہ آپ جمہوری کارکن ہو میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادت اور اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہو میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں آپ کے دل میں آپ میرے ساتھ ہو میں جانتا ہوں کہ ہیومن رائٹس منسٹر صاحبہ میرے ساتھ خری ہوگی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو پلیز اپنا ضمیر پہ کھرے ہو جائے حق کے ساتھ کھرے ہو جائے جمہوریت کے ساتھ کھرے ہو جائے اور ہمارا حمایت کرے یہ پیڈکشن اوڈرز نکلے ورنہ یہ بہت برا پیغام جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نیوز ٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آپ نیوز موسیقی